بزنس کو اور ٹریڈرز کو ایک فیس لفٹ کرنا تھا بزنس فیسلٹیاں بنانی تھی اور سمارٹ سٹی کے تحت جو تھی یہ سارے پروجیکٹ جو تھے وہ چلانے تھے زینہ قدل مارکٹ ہو دیگر مارکٹ ہو جو ڈاؤن ٹاؤن کے مارکٹ اہم مارکٹ ہے ایک زمانے میں انہیں سٹاک ایکشینج کی حیثیت ہوا کرتی ہے آج بھی لگ بگ اسی حیثت سے یہ کام کرتے ہیں لیکن لگاتار سابقہ دور میں بھی یہ حکومت کی نظروں سے اوجل رہے اور موجودہ دور میں بھی یہ حکومت کی نظروں سے اوجل رہے مہاراج گنج سری نگر کا ایریا ہے سری نگر سٹی کا ہیریٹیج مارکٹ ہے جسے انیسویں صدی میں دوگرا رولز کے اندر مہاراج رمبیر سنگھ صاحب نے تعمیر کروایا تھا اور کہا تھا کہ یہاں سے بزنس ایکٹیوٹیاں چلنی چاہیے تھی لیکن اتنا قدیم ہونے کے باوجود بھی حکومت کی نظروں سے آج اوجل ہے کیونکہ پورا انٹائر نورت اور ساؤت کی تمام بزنس ایکٹیوٹیاں یہاں سے ہوتی تھی پری فورٹی سیون اور پوسٹ فورٹی سیون کے درمیان بھی سنٹرل اشاک کے لیے یہ مارکٹ انتہائی اہم تھا اب سمارٹ سٹی کے اطاعت کیا کیا گیا جی وہ بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ صرف فیس لفٹ کے طور پر ایک ہی کلر اور ایک ہی سائز کے بورٹس لگائے گئے ہیں زینہ قدل مہاراج گنج بوری قدل کے علاقے کے اندر ایک یونی فارم ٹائٹ کے سائن بورٹس لگائے گئے ہیں اردو میں اور انگریزی میں جس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ ہے جی ہمارا سمارٹ سٹی جس ہم بزنس ایکچینج کے طور پر دیکھتے ہیں لیکن جو بنیادی ڈانچہ وہاں پر تیار کرنا تھا جس خوبصورتی کے ساتھ جو خوف دکھایا گیا تھا کیا وہ آج کے دن پورا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے میرے ساتھ سیدھے ہمارے نمائندے جوائن کریں گے جی ان کے پاس چلتے ہیں فیصل میرے ساتھ ہے فیصل بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے ہم سمارٹ سٹی کے تحت کام کر بات کر رہے ہیں شہر کا اپر والا حصہ مزشت ہے جنہوں ہم نے اس پر بات کی ڈل گیٹ سے اوپر اوپر لیکن جب میں ڈاؤن ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے بوری قدل ہو زینہ قدل ہو ماراج گنج ہو کہا گیا تھا کہ ایک بہت وسیع کام ہوگا جی یہاں پر میرے ساتھ تو ذمہ دار ہیں جی یہاں سے جنرل سیکیٹری صاحب ہیں وہاں سے بہت شکریہ جی سر آپ کا جوائن کرنے کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے جاننا چاہوں گا کہ موجودہ وقت میں جو سمارٹ سٹی کا خواب دکھایا گیا تھا سن دوہزار سترہ اٹھرہ کے بعد لگاتار کہا گیا کہ فیس لپٹ کرنا ہے سابقہ حکومت انہیں بھی وعدے کیے سائن ووڑ کے بعد کیا کچھ بدلا آپ کے مارکٹس کے اندر جنہیں ہم سٹاک ایکشنگ کی حیثیت مانتے ہیں سر تھینکیو ویری مچ آپ نے ہم ہمیں بلاغنوں کر دیا بولنے کے لیے اس کے لیے ہم آپ کا تحدی سے شکریہ آگا کرتے ہیں سر مہاریش گنجے ایک قدیمی تواریخی تاریخی تیجارتی منڈی ہے مگر افسوس کا مقام ہے کہ انیس سو سینٹالی سے لے کے اب تک جتے بھی سکسیسیو گورنمنٹس آئی ہے سب انہیں اس ایریا کو نگلکٹ کیا ہے اب انہوں نے ایک سنارہ خواب ہمیں دکھایا کہ سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت آپ کو اس اس ایریا کا فیس لپٹ کرائیں گے لیکن بدقسمتی سے چند بورڈ اور چند لائٹس لگائی اور کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے جو مارکٹ کا بیسک انفرسٹرکچر ہے جنل نہیں یہاں پہ نہ یہاں پہ ٹونٹی فور سیون لائٹ ہوتی ہے نہ یہاں پہ کوئی کانونینس فیسلٹی ہے نہ یہاں پہ کوئی پارکنگ فیسلٹی ہے یہاں پہ کوئی گراک آتا تو کوئی گاڑی رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں یہاں پہ یہاں پہ جتے بھی جو ہماری آلیڈی ایگزیسٹنگ فیسلٹی تھی بلکہ ان کو بھی ختم کر دیا گیا یہاں پہ ہمارا تھا ایک ہسپٹل تھا وہ دو ہزار ساتارہ سے بن رہا ہے انہیں کال بن رہا ہے پرسن بن رہا ایسے لنگرم پڑا ہوا ہے وہ بھی یہاں پہ فائر سٹیشن تھا وہ بھی یہاں پہ لیا گئی کیونکہ یہاں پہ اتنے بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہیں یہاں پہ اور فائر سٹیشن کی بہت زبرزر ڈیمانڈ ہے یہاں پہ یہاں پہ سیونٹی ایر سے تھا یہاں پہ پچھلے سترہ ست سال سے یہاں پہ تھا وہ بھی وہ بھی نہیں اس وقت فنکشن کر رہا ہے یہاں پہ یہ بات آپ کہہ رہے ہیں جو تھا وہ بھی اب نظر نہیں آ رہا ہے لیکن جب کو بنایا گیا تھا تو کیا بیوپار منڈل سے وابستہ لوگوں کو تازر کو کانفیڈنس میں لیا گیا تھا کہ جنب یہ موڈل ہے ہمارا اس کو ہم لینا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں نہیں صاحب کبھی نہیں آج تک کبھی نہیں لیا ہم کو آن بورڈ کبھی نہیں لیا وہ خود ہی کرتے ہیں خود ہی امپلیمنٹ کرتے ہیں پر آن گراؤنڈ تو کچھ یہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے اچھا ایک بڑی شکایت ابھی یہ ہے کہ جنب کنجکشن بہت زیادہ ان مارکٹس کے اندر جو رونک ہوا کرتی تھی وہ رونک آج کے دن میں نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ نے خود بھی بتایا کہ سب سے بڑی پریشانی پارکنگ ہے دوسری پریشانیاں بھی وہاں پر ہیں ہے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاری ہے اور تاجر پیشا افراد کے ساتھ حکومت کھڑی ہے کیا وہ چیز کہیں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں نہیں صاحب سارا خواب دکھائی دے ایک سارا اب ہے صاحب ایک illusion کیا جا رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے جبکہ آن گراؤنڈ کچھ بھی ٹھیک رہی ہے صاحب ہم نے پچھلے درو ان کو کمیشنر مونسپلٹی کو لایا تھا یہاں پہ ان کو identify بھی پلیس کرائی تھی پارکنگ کے لیے پر وہ بھی سب ایسے ilioes of funds کے لگے لگے نہیں ہیں جب تک یہاں پہ کوئی پارکنگ نہیں ہوگی تب تک جب تک basic infrastructure نہیں ہوگا جب تک یہاں پہ convenience facility نہیں ہوگی جب تک یہاں پہ پارکنگ نہیں ہوگی جب تک یہاں پہ 24-hour electricity نہیں ہوگی یہاں پہ کوئی یہاں پہ